السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم بھائیو بزرگو دوستو یہ ہمارا اصلاح معشارہ کا بارہ سو اڑسٹوہ سبق ہے محترم دوستو دلی کی ساکیت کوٹ نے ہمارے حضرت جی مولانا ساز صاحب مرکز نظام الدین کے چھے ذمہ داران ان کے علاوہ جو بیرون کے 37 جو ساتھی جن کے اوپر ٹرائل چل رہا تھا ان سب کو باعزت بری کر کے ہمارے وہ میڈیا نیوز چینلز جنہوں نے تبلیغی جماعت کے خلاف زہر پھیلایا تھا کسی نے کہا جہادی بوم کسی نے کہا تبلیغی بوم کسی نے کہا کورونا بوم پتہ نہیں تبلیغ والوں کو کیسے کیسے القابوں سے نوازا گیا یہ سارے چینلز جو آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہوں گے جنہوں نے اس زمانے میں جو زہر پھیلانے کا کام کیا تھا افسوس کی بات ہے یہ سب خاموش ہے آج اس کیس کو پندرہ دیسمبر دو ہزار بیس کو کورٹ کا فیصلہ آیا ہے چار دن سے زیادہ ہو چکے ہیں کسی ایک بڑے چینل نے بھی اپنے چینل پر اس چیز کو دکھانے کی ہمت نہیں کی اور نہ ہی اس پورے کیس کو ہائلائٹ کیا کہ کس طریقے سے کورٹ نے ان کے موپے جوتا مارا ہے تماشا رسید کیا ہے کیا ان لوگوں میں یہ ہمت ہے یہ معافی مانگ سکے مجھے آپ بتائیے انسانیت سے گری ہوئی حرکت لوگ اگر ایسو کو میڈیا کے کتے کہیں گے سور کہیں گے تو میں کہوں گا کہ یہ کتے اور سور کی بے عزتی کرنا ہے کیونکہ کتہ اور سور کے اندر بھی جو کوالٹیز ہوتی ہے جو صفات ہوتی ہے یہ لوگ ان کے زندگی میں وہ کوالٹیز اور وہ چیز بھی نہیں ہیں ان کو کتہ کہہ کر آپ کتے کی انسلٹ کر رہے ہو کتے کو زلیل کر رہے ہو کیونکہ کتہ وہ وفادار جانور ہوتا ہے اگر آپ اس کو ایک مرتبہ کھانا کھلا دو زندگی بھر آپ کی وفاداری کرے گا کتے کے اندر وہ کالٹیز ہوتی ہے یہ کتے بھی نہیں بولنے کے لائق نہیں ہے ان کو آپ سور بھی نہیں بول سکتے ہیں کیونکہ سور وہ ہوتا ہے جو سماج میں کی گندگی کو دور کرتا ہے یہ سور بولنے کے لائق بھی نہیں ہے کیونکہ یہ تو سماج کو گندہ کر رہے ہیں سماج کی منٹالیٹی کو جس طریقے سے انہوں نے خراب کیا اور سماج کے اندر جس طریقے سے مسلمانوں اور تبلیغی جماعت والوں کے لئے انہوں نے زہر بھر دیا اس زہر کی وجہ سے دیش کے اندر ایک ایسا ماحول بن گیا تھا کہ گلیوں میں محلوں میں لوگوں نے اس طریقے کے بورڈ لگا دیئے تھے کہ مسلمان پھیری والوں کا مسلمان جو ہے سبزی ترکاری والوں کا مسلمان ہاکرز کا یہاں پہ آنا منع ہے اور ہم نے وہ ویڈیوز دیکھے کہ بعض جگہوں پر مارا گیا مسلمانوں کو ان کے بازابتہ آدھار کارڈ اور الیکشن کارڈ جیبو میں سے نکال کے چیک کیے گئے مسلمانوں کے لئے ایسے حالات ان میڈیا نیوز چینل والوں نے پیدا کیے تھے جو کتے اور سور بولنے کے بھی لائق نہیں ہیں ایسے لوگوں کے لئے صرف ایک لفظ جسے بھیڑیا کہتے ہیں جسے وولز کہتے ہیں اور ہمارے مہارشترہ کی لینگویج میں جن کو لانڈیا کہتے ہیں یہ لانڈیا بولنے کے لائق ہے یہ جتنے بھی لوگ ہیں روبی کا لیاقت رومانہ عیسار خان سمیت آوستھی رجت شرما صدیر چودری روحیت سردانہ انجنہ اوم کشیب اور اسی طریقے سے جس نے مجھے سب سے زیادہ تکلیف پہنچائی تھی وہ تھی شویتہ سنگھ یہ شویتہ سنگھ جس نے بہتان لگایا یہ الزام لگایا کہ یہ لوگ بسوں میں بیٹھ کے تھوک رہے ہیں جبکہ انہوں نے تھوکا نہیں ان کو تھوک گینگ کا نام دے دیا گیا ایسے ہی ارنب گو سوامی امیش دیوگن دیپک چورسیا یہ جتنے بھی لوگ ہیں آپ ان کو کتہ یا سوور مت کہیے یہ سب لانڈیا ہے لانڈیا دیپک چورسیا لانڈیا امیش دیوگن لانڈیا رجت شرما لانڈیا روحیت سردانہ لانڈیا سمیت آوستھی لانڈیا سدیر چودری لانڈیا جتنے بھی ہے یہ ان کو آپ لانڈیا کہہ سکتے ہیں بھیڑیا کہہ سکتے ہیں ان کو کتہ اور سوور مت کہو آپ کتے اور سوور کو زلیل کر رہے ہیں ان لوگوں کو کتے اور سوور کا نام دے کر جنہوں نے سماج میں ایسا زہر پھیلایا تھا کیوں آج چار دن ہو چکے ہیں انہوں نے اپنے چینل پر وہ خبریں کیوں نہیں دکھائی اب ہم آپ کو وہ سارے ڈیٹیلز بتاتے ہیں دلی کی ساکت کوٹ نے کیا کہا ہے دلی کی ساکت کوٹ نے ہمارے حضرت جی حضرت جی مولانا ساز صاحب ان کے ساتھ کام کرنے والے نظام الدین مرکز کے جو چھ معاوینین ہیں جو ان کی مجلس شورا کے لوگ ہیں ان کے علاوہ مرکز کے اندر جو کام کرنے والے ہیں والینٹیئرز ہیں مرکز کے اندر وہ سارے لوگ اور ان کے علاوہ نو سو باون وہ فورینرز وہ تبلیغی جماعت کے ساتھی جو اپنے ملکوں سے ہمارے بھارت دیش کے اندر تبلیغ سیکھنے کے لئے آتے ہیں نو سو باون نائن ہنڈرڈ این فیفٹی ٹو نو سو باون لوگ جو الگ الگ دیشوں کے انڈونیشیا کے ملیشیا کے کرگزستان کے قذاقستان کے یو ایس کے آسٹریلیا کے یو کے کے فرانس کے دنیا بھر کے ملکوں کے وہ ہمارے دیش کے اندر آئے ہوئے ہمارے مہمان تھے ریالیٹی تو یہ ہے کہ ہماری گورمنٹ نے حضرت جی مولانا ساتھ صاحب کو پدم ویبھوشن یا پدم شریقہ ایوارڈ دینا چاہیے تھا کہ جو ہمارے دیش میں آئے ہوئے ویدیشی مہمان ہیں آپ نے ان کے لیے رہنے کا کھانے کا انتظام کورونا کے ایسے ٹائم میں کیا جس ٹائم کے اندر پورا دیش لوک ہو چکا ہے ایک ویدیشی کا میں انٹرویو دیکھ رہا تھا جو جائیپور کے اندر بھیک مانگ رہا تھا لوگوں نے اس سے کہا بھیک کیوں مانگ رہا ہے بولے میں کہاں سے کھاؤں سارے ریسٹورینٹ بند ہے اور میں سوئیزر لینڈ سے انڈیا گھومنے کے لیے آیا تھا کہاں کھاؤں میں ایسی کنڈیشن میں جو ویدیشی آپ کے دیش میں بھیک مانگ رہے ہیں مولانا سارس صاحب نے نو سو باون جو تبلیغی جماعت کے فورینرز جو یہاں پہ مہمان بن کر آئے تھے ان کے لیے رہنے کا کھانے کا انتظام کیا ان کو پدموی بھوشن دینا چاہیے آپ نے پدمشری دینا چاہیے ان کو کہ انہوں نے ہم پوری دنیا کو اپنا ایک خاندان سمجھتے ہیں اپنی ایک فیمیلی سمجھتے ہیں تو ایسی حالت کے اندر انہوں نے جو ہے کورونا باوم ویدیشی جہادی کورونا جہادی پتہ نہیں کیسے کیسے نام ان کو دیئے جبکہ ان لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے نو سو باون ہو یا اس سے بھی زیادہ ہو جو کوئی بھی چاہے وہ تبلیغی جماعت کے لیے آئے یا کسی کام سے بھارت میں آ رہا ہے ارے بھائی وہ کوئی سرنگ بنا کے آپ کے دیش میں نہیں آیا ہوا میں اڑ کر آپ کے دیش میں نہیں آیا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ جنگلی جاہل انپڑ جو میڈیا چینلوں کے اوپر ریپورٹر بن کے بیٹھے ہوئے زہر پھیلانے والے وولفز اور لانڈے اور بھیڑیے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھارت کی ویدیش پالیسی ایسی ہے کہ بھارت ایک سو اسی دیشوں کو ایک سو اسی دیشوں کو 180 کنٹریز کو ای ویزا دیتا ہے ان میں بہت سی کنٹریز تو ایسی ہے جو ویزا جیسے ہی ہمارے دیش میں آ گئے ویسے ہی ان کو ویزا ملتا ہے اس کے علاوہ 180 کنٹریز ایسی ہے جن کے لیے ای ویزا ہے ای ویزا ای ویزا مطلب سمجھتے ہیں ای ویزا کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ لوگوں کو ان کے اپنے دیش میں نہ بھارت کی کونسلیٹ میں جانے کی ضرورت ہے نہ انڈیا ایم بیسی جانے کی ضرورت ہے اپنے موبائل پہ بیٹھے بیٹھے وہ انڈیا کا ویزا لے سکتے ہیں اس میں انڈونیشیا بھی ہے ملیشیا بھی ہے تھائیلینڈ بھی ہے کرگزستان بھی ہے قذاقستان بھی ہے ساری مسلم کنٹریز ہے ایکسکلوڈ یمن سودان سومالیا ایسی کچھ اور ایراک یہ کچھ کنٹریز ہے جن کو ای ویزا نہیں بلکہ ان کو ایم بیسی جانا پڑتا ہے ان کے علاوہ ساری مسلم کنٹریز ہے سارے دیش اس کے اندر ہے 180 کنٹریز میں ان لانڈوں کو کیا معلوم ہوں گا اس کے بارے میں پڑھیں گے کبھی تو پتا چلیں گا کہ بھارت کی ویدیش پولیسی کئیسی معلوم ہی نہیں ہے ویدیشی جہادی ویدیشی تم کو پتا ہے کبھی یہ گئے کبھی ان کے دیشوں میں آج انڈیا کے اسٹوڈینٹس کا جو میڈیکل ایم بی بی ایس کرنا چاہتے ہیں آپ کو پتا ہے ویدیش کے اندر وہ کونسی کنٹریز ہے وہ کونسا ملک ہے جہاں سب سے زیادہ انڈیا اسٹوڈینٹس ایم بی بی ایس کے لیے جاتے ہیں وہ ہے کرگیزستان پہلے یوکرین جاتے تھے اور یوروپ کے کچھ ملکوں میں اب بند کر دیے وہاں پہ جانا آج پہلی پسند کرگیزستان ہے جہاں پہ ہزاروں میں سیکڑوں نہیں بول رہا ہوں ہزاروں وہاں کے الگ الگ کالیجز کے اندر انڈیا اسٹوڈینٹس جو ہے ایم بی بی ایس کر رہے ہیں مجھے آپ بتاؤ جو ہمارے دیش سے دوسرے ان کے دیشوں میں جاتے ہیں میں یوٹیوب کے اوپر ویلوکس دیکھتے رہتا ہوں ایک انڈیا برہمن اس کا میں ویلوکس دیکھ رہا تھا وہ امریکہ چلے گیا یو ایس میں وہاں پہ اس کو کسی برہمن نے کسی ہندو نے اپنے گھر میں سہارا نہیں دیا بلکہ ایک بنگلہ دیشی مسلمان اپنے گھر پہ اس نے اس کو ایک مہینہ رکھا امریکہ کے اندر اس بنگلہ دیشی مسلمان نے اور ایک مہینے تک اپنی کار اس کو دیا اپنی گاڑی استعمال کرنے کے لیے دیا اور کہا کہ بھائی تم کو جہاں جانا ہے جا سکتے ہو تم ہمارے انڈین بھائی ہو تم ہمارے پڑوسی ہو ہم بھی پہلے انڈیا کا ہی حصہ تھے یہ ہے مسلمانوں کے اخلاق تم ان کے دیش میں جاؤ اور جانے کے بعد پھر ان کے اخلاق ان کا کردار دیکھو تو پتا چلیں گا تم نے تو یہاں آئے ہوئے جو نو سو باون تبلیغی جماعت کے جو ممبرز تھے جو بیچارے فورین سے آئے تھے وہ سلوک کیا ہے ان کے ساتھ ان کو جیلوں میں بند رکھ کر ان کے اوپر ایف آئی آر کر کے ان کے اوپر جھوٹے کیسز کر کے جو ساڑھے ساتھ سو پیجیز کی جو چارج شیٹ کوٹ کے اندر داخل کی گئی ہے پتا ہے آپ کو اس میں سے ایک بھی فورینر کا نام نہیں ہے اس کے اندر ایک کا بھی نام نہیں ہے اس کے اندر صرف لکھ دیا گیا کہ اتنے فورینرز یہاں ملے اتنے فورینرز وہاں ملے کوٹ کو یہ بات پسند نہیں آئی میں ہمارا انڈین جو جوڈیشیل سسٹم ہے اس کو میں سلام کرتا ہوں اپنی طرف سے سیلیوٹ کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کر وہ بھی دونوں ہاتھ جوڑ کر کہ واقعی میں بھی بھارت کے اندر اگر کوئی چیز زندہ ہے تو ہمارا قانون ویوستہ ہے ہماری عدلیہ ہے ہمارا جوڈیشیل سسٹم ہے جس کی وجہ سے اس دیش کے اندر آج بھی انصاف وہ زندہ ہے میں سلام کرتا ہوں ورنہ یہ ایسے میڈیا چینلز جو ہے بکے ہوئے جن کو میں کتے نہیں کہوں گا کیونکہ کتے کی کوئی زلیل کرنا ہے ان لانڈوں ان بھیڑیوں کی وجہ سے دیش میں تو یہ نفرت پھیلانا چاہتے ہیں اور کیا فائدہ ہے نفرت پھیلانے کا کیا فائدہ کیا ہے نفرت پھیلانے کا تاکہ دیش کے لوگوں کو جو ہے ہندو مسلم کر کے اور اس طریقے سے الجھا کر جو دیش کے بیسک مددے ہے بے روزگاری اگدم اونچائی پہ چلی گئی ہے جو ہمارا ارث ویوستہ پوری طرح سے ڈگمگا چکی ہے جی ڈی پی جو ہے چوبیس پرسنٹ کو مائنس میں جا چکا ہے اور پوری طرح سے بے روزگاری پھیلی ہوئی ہے لوگ دانے دانے کو محتاج ہے کسان لاکھوں کی تعداد میں روڑوں راستوں پہ نکلے ہوئے ہیں یہ بیسک مددوں سے دیش کا دھیان ہٹانے کے لیے کمپنیاں کارخانے بند ہو رہے ہیں ایٹلس کمپنی پچاس سال ساٹھ سال پرانی کمپنی ایک دم سے لوگ ہو چکی ہے شٹ ڈاؤن ہو چکی ہے ایسے ہزاروں کارخانے بند ہو چکے ہیں خود بجاج کمپنی کے جو سی او ہے راجیو بجاج ان کو آ کر یہ بیان دینا پڑا ہے کہ ہم لوگوں کی کمریں ٹوٹ چکی ہیں یہ سارے حالات سے پردہ ڈالنے کے لیے دیش کی منٹالیٹی کو خلی میسگائٹ کرنے کے لیے میسلیٹ کرنے کے لیے اور میرا یہ میسیج یہ کومن میسیج ہے یہ ہمارے دیش کے ہر ہندو کے لیے مسلمان کے لیے ہمارے ایس سی ایس ٹی او بی سی اور سکھ بھائیوں کے لیے کرسچن بھائیوں کے لیے سب کے لیے میرا کومن میسیج یہ ہے کہ یاد رکھو ہمارے دیش کے لیے دیش کی بربادی کے لیے سب سے بڑے اگر کوئی ذمہ دار ہے یہ لانڈے اور بھیڑیے ہیں اور یہ میڈیا چینل سے ان سے بچو اور ایسے ہی تمام وہ لوگ جو آج تبلیغی جماعت میں لگے ہوئے ہیں خاص طور پر میں ہمارے مہراشترا کے کچھ ساتھیوں سے باتچیت کرتا ہوں بیچارے گاؤںوں میں کھیڑوں میں دیہاتوں میں ایسی حالتوں میں بھی چلے چار مہینوں کی مہنتوں میں لگے ہوئے ہیں واقعی میں بھی تم لوگ وہ قربانیاں دے رہے ہو جو تمہاری قربانیاں جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہاں تمہارے نامیں عمال میں سب سے اونچائی پر لکھی جائیں گی ایسے حالات کے اندر تو مہنتوں کے اندر لگے ہوئے ہو تمہاری مہنتیں رائے گا نہیں جائے گی اس میں میں الگ سے ایک سبق دوں گا انشاءاللہ اللہ تمہاری قربانیوں کو بے انتہا قبول فرمائیں اور پورے ملک میں اور پورے عالم میں جتنے بھی لوگ دعوت کے کام کے لائن سے مہنتوں میں لگے ہیں اللہ تمام کی قربانیوں کو قبول فرمائیں یہ جو جیت ہے یہ جیت نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے حضرت جی مولانا ساز صاحب کی کرامت ہے آج تک میں ان کو صرف اپنا امیر اپنا ذمہ دار سمجھا کرتا تھا لیکن آج میرے دل میں ان کی عزت محبت عظمت اور بڑھ گئی ہے اور میں ان کے ولایت کا بھی آج اعلان اور اقرار کرتا ہوں کہ واقعے میں بھی وہ اللہ کے ولیے کامل ہیں عارف باللہ ہے جنہوں نے اپنی زبان سے ایک بھی نگیٹی اور منفی لفظ نہیں نکالا اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ فتح مبین اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَمْ مُبِینَا ہم کو عطا فرمائی ہے کہ کورٹ نے الزام لگانے والوں کو لطاڑ کر ظلیل و خار کر دیا اور الحمد للہ ہمارے حضرت جی مولانا ساز صاحب ان کے معاونین اور جتنے بھی لوگ تھے ان کو بائزت بری کر دیا یہ فتح مبین ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے الحمد للہ اللہم لکا الحمد و لکا شکر بس یہی کہوں گا آخیر میں اے اللہ آخری ساز تک اس مبارک محنت کو کرنے کی ہم کو توفیق نصیب فرمائی آمین سمع آمین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ساز تک ساز تک